نحمد و نسلی علی رسول کریم امام آباد اس ساتھی نے سوال پوچھا ہماری بہنوں کے بارے میں کہ وہ اتقاف مچھل میں کریں یا نہ کریں ان کا مچھل میں اتقاف کرنا جائز یا نہ جائز ہم مقلفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اللہ کے شریعت اللہ کے اسلام اللہ کے اور اللہ کے نزی کیا ہے سب سے زیادہ وقت کسی اندین انداللہ الاسلام اسلام کی اہمیت ہے اور اس پر اللہ فرماتے ہیں ادخل فیصل میں کافہ اور ہر زاویے سے آپ لوگ داخل ہو جاؤ ہر اتبار سے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام ہم کچھ حکم لے لیتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان کو بھی خوش رکھیں اور رحمان کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں راضی رکھیں تو کام بن جائے گا نہیں کام بنے گا صرف رحمان شیطان زیرو پرسنٹ کریں گے تو کام بنے گا ورنہ دعائیں اٹکی رہیں گی عبادتیں اٹکی رہیں گی مسائل اجھے رہیں گے اور کامیابی بھی نہیں ملے گی تو اس لئے تحقہ لیجئے ہم ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں فرمان عمل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کوئی آپشن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابیات حاضر ہوتی تھی مسجد نبی میں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون موجود تھے وہ امت کے باپ کے حیثت سے تھے اور آپ موجود ہوتے ہوئے بھی آپ نے فرمایا بہتر کیا ہے گھر میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی فرما رہی ہے اجازت بھی تھی اس وقت ہماری مصدور آتی ہے اس وقت صحابیات وہ آتی بھی تھی مسجد نبی میں لیکن فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے گھر میں بہتر ہے اور صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے کہ اگر تمہارا یہ حال دیکھ لیتے تو تمہیں اجازت نہیں دیتے مسجد نبی وضع صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم تو ان کو فرمایا کیا ہے ہماری بہتر کے بارے میں واضح ہے ادھر من شم سے کہ گھر میں بہتر ہے کہ آج بھی کوئی حاج کے لی جاتی ہے عمرے کے لی جاتی ہے تو ان کے فرمایاں کیا ہے فقا کیا فقیاتے ہیں کہ ان کو ہوتل پر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت مسجد نبی یا بہتر اللہ کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ پھر مسجد میں کیسے بہتر ہو جائے گا گھر سے تو ہماری بہنیں ہیں ہماری عورتیں گھروں میں تقاف کریں البتہ یہ مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں یہ تقاف ضروری کوئی نہیں جس طرح محلے میں مسجد میں پورے محلے کی طرف ایک بندہ بھی بیٹھ جائے فرد کی فائدہ ہو گیا اسی طرح پورے محلے میں سے بھی کسی ایک گھر میں ہماری کوئی بہن بیٹھ جائے ایک فرد کی فائدہ ہو جائے ہو جائے گا اب ہر گھر میں بیٹھے تو فیلنگوڈ بہت اچھا ہے بہتر ہے عجار سواب ہے نیکی ہے بھلائی ہے اور ہماری بہنوں کا آسان ہے وہ گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں اتقاف میں جو ضروری کام یعنی سہری خود کریں افتاری خود کریں اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام گھر کے وہ کر سکتی ہیں اتقاف میں جگہ پر آپ جائے اتقاف ایک جگہ کا متعین کر دیں اسی جگہ کا نام مسجد بنا دیں گھر کی مسجد ہے ہماری بہنوں کے لئے محلے کی مسجد کا حکم نہیں ہے ہماری بہنوں کے لئے ہاں اگر کوئی بیٹھے گی اتقاف ہو جائے گا اگر نواز پڑھنے آتی ہے تو نماز ہو جائے گی تو عورتیں ہماری بہنیں مسجد میں آئیں یہ مقروح ہے عورتیں جماعت کروائیں یہ مقروح ہے گھروں میں جماعتیں ہو رہی ہیں اتقاف ترابی کی پورا محلہ ہی کٹھا ہو رہا ہے یہ بھی مقروح ہے مقروح تحریمی ہیں تو ہماری بہنیں الگ الگ ترابی پڑھیں ہیں مددو کی طرح ترابی بھی ان کے لئے ضروری ہے یعنی سنت ہے ان کے لئے بھی اور اسی طرح اتقاف بیٹھے گھر میں بیٹھے مسجد میں نہیں تو اللہ ہم سب کو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی توفیق اتا فرمائے ہر حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے باقی کوئی اختلاف کرتے ہیں کرتا رہے ہم نہ مناظرہ کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں نہ کسی سے بیس کرتے ہیں نہ علج کے ہیں کسی کو اپنا مسئلہ حق بتا دیتے ہیں کوئی اس سے اختلاف کرے وہ جانے اس کا کام جانے کوئی مناظرہ کرنا چاہے ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں نہ ہم مناظرہ کرتے ہیں کوئی پیس کرنا چاہے علجنا چاہے ہم علجانے کے لئے تیار نہیں ہیں مسئل پتا ہم عمل کرانے کی ذمہ دار نہیں ہیں ہم بتانے کی ذمہ دار ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق اتا فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سا فیصد اس پیغامب اس پیغامب کو سنیں گے دوسروں کو سنائیں بھی خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے